و ایچو کی پچھتروی سالگرہ کے موقع پر ہمدرت فانڈیشن پاکستان کے زیر احتمام سہت سب کے لیے کے انوان پر آگاہی ووک کا انقاد کیا گیا و ایچو کی پچھتروی سالگرہ ہر سو جشن کا سما ہمدرت فانڈیشن پاکستان کی جانب سے سہت سب کے لیے انوان پر آگاہی ووک کا انقاد ہوا ہمدرت فانڈیشن کی صدر سادیہ راشد نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے جدید دور میں ہماری نسل ووک فری ہو چکی ہے آگاہی ووک بھی اسی کی اکڑی ہے سید ارسلان بولے صحت ہو یا قدرت یافت ہم آگے آگے ہوتے ہیں خاص طور پر جو پارٹسپیٹ کرنے ہمارے ساتھ آئے ہیں یہاں پر آئی ڈیریو کے سٹوڈنٹس ان کے لیے میں کہوں گا خاص طور پر بہت تالیاں بجائی جائیں کیونکہ وہ وہ بچے ہیں جو ہمارے ساتھ اس سیچویشن میں بھی آکے اور ووک کیے اور میں بہت ہی شکر گزاروں کہ اس گرمی کے سیزن میں آپ نے ہمارے ساتھ اتنی لمبی ووک کیے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے فنش کیا ہے دیگر کا کہنا تھا کہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ووک بہت ضروری ہے ہیلتھ کے لیے جو ہم نے یہ کعوی شروع کی ہے اور ہیلتھ اور آل کے جو لوگوں کے ساتھ ہم یہ جا رہے ہیں آج اس سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے میں بھی کوویٹ کی ویسے حالات خراب رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلتھ اور کیئر کی جو ہے نا وہ اوینڈنس ہونی چاہیے لوگوں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا خیال جو ہے وہ کس طرح سے رکھیں اور حمدت جو ہے پاکستان میں سب سے بڑا جو ہے دائی ہے اس میسج کا تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس ووک کا جو ہے احتمام کریں تاکہ لوگوں تک جو ہے یہ میسج پہنچ سکے اور وہ خود جو ہے خالی حمدت نہیں جب پورا معاشرہ اپنی صحت کا خود خیال رکھنا شروع کرے گا تو بہتر انداز کے اندر آگے بڑھ سکیں گے اور بہتر انداز کے اندر سب کی صحت جو ہے وہ اس کے اوپر کام ہو سکے گا آگاہی ووک میں جہاں شرکن پمپلٹس تھام رکھے تھے حمدرت کے اسٹاف سمیت سیکر و طلبہ و طالبات نے تاریخ روڑ تا مزار قائد تک ووک بھی کی کیمروان رشید علانہ کے ساتھ ایمر اساق میٹرو ون یوز کراچی